اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ازوال احترام علی تشام ابھی تک ہم نے نفل نماز کے بارے میں سنت نماز کے بارے میں واجب نماز کے بارے میں فرض نماز کے بارے میں جمعہ المبارک کی نماز کے مسائل کے بارے میں تحجد کی نماز کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا آج کی جو آج کا جواب ہے وہ ہے بابو صلات الخوف خوف کی نماز کا باب پہلی فصل ہے یہ بحالت جہاد خوف ہو اور جس وقت دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں تو سب لشکر باجماعت نماز میں مشہول ہوا تو اس صورت میں کفار مار دیں گے تب نماز باجماعت کس طرح پڑھی جائے اور اس پر قریباً ساری امت کا اجماع ہے کہ صلات خوف تا قیامت باقی ہے صلات خوف تا قیامت باقی ہے حدیث مبارکہ کے اندر چند اختلافات ہیں وہ بھی جزی اختلاف ہیں طریقہ ادا میں البتہ جتنے بھی طریقے حدیث مبارکہ میں آئے ہیں ان تمام طریقوں سے صلات خوف ادا ہو جائے گی حضور نے جس طریقے سے بھی آپ نے ادا فرمائی ہے وہ تمام کے تمام طریقوں سے ہو جائے گی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں چار مرتبہ صلات خوف ادا کی میدان جنگ جہاد ہو رہا ہے کافروں کے ساتھ برسرے پیکار ہیں لیکن ساتھ جماعت ہو رہی ہے پہلے موقع پر ذات الرقاع دوسرا ہے بطن نخل تیسرا ہے عصفان اور زین قروع یہ وہ چار مواقع ہیں جہاں پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے صلات خوف ادا فرمائی اب کس طرح ہوگی حضور نے کس طرح ادا کی وہ بھی سماعت فرمائی انسا لبنی عبداللہ بن عمر عنہ بیہ قال غزوت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازینا العدو فصاففنا لہم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی لنا فقام طائفت معاہم و اقولت طائفت على العدو بی ورقاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن معاہم و سجد سجدتین سمن صرفو مکانا طائفت اللہ لم تسلی فجاؤ فرقاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم رکعتاً و سجدہ سجدتین سمن صلی اللہ علیہ وسلم فقاما کل واحد منہم فرقا لنفسی رکعتاً و سجدہ سجدتین و ربا نافعن نحوہ و زادا فانکان خوفنہو اشد من ذالکا صلو رجالاً قیاماً على اقضامہم او رقباناً مستقبل لکبلتا او غیر مستقبلیہا قال نافعن لا اولا یون عمر ذکر ذالکاً لا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح البخاری اس روایت کو امام بخاری نے حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف غزوہ کیا ایک نجد ہے جو یمن کے اندر ہے یہ جس نجد کی بات تو ہو رہی ہے یہ صوبہ ہے عرب کا نجد یہ اس کی بات ہو رہی ہے اور شیخ نے فرمایا اور حجاز مراد ہے نہ کہ نجد یمن نجد عراق یہاں پہ مراد ہے نہ کہ نجد یمن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف غزوہ کیا ہم دشمن کے مقابل میں کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے صفے بنائیں لڑائی ہو رہی ہیں صفے بن گئے اچھے دیں ان کے سامنے صفے بن گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئے جتنے مجاہدین آئے تھے اس کی دو لائنیں بن گئے ایک لائن کیا کر رہی تھی جہاد کر رہی تھی ایک لائن کیا کر رہی تھی جماعت ادا کر رہی تھی یہ میدان جنگ ہے جی میدان جنگ ہے ایک لڑ رہی ہے ایک ویچھے جماعت میں دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکو کیا اور دو سجدے کیا یعنی پوری ایک مکمل رکاعت آپ نے پڑھی یہ لوگ اس جماعت کی جگہ چلے گئے جس نے نماز پڑھی تھی جو لڑ رہے تھے وہ نماز کی جگہ پہ آ گئے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ لڑنے والوں کی یہ جگہ چلے گئے اور وہ ادھر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھا دی اور دو سجدے کیلئے ایک رکعت انہوں نے ادا کر لی پھر آپ نے سلام پھیر دیا دو رکعتیں ہو گئی ٹھیک ہے نہیں حضور نے نماز پھر ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوا اور اپنی ایک رکعت پڑھ لی وہ پیچھے آئے انہوں نے رکعت مکمل کر لی جب وہ لڑ رہے تھے وہ پیچھے آئے انہوں نے اپنی رکعت مکمل کر لی ایک ایک کر کے کیونکہ ایک ایک رکعت کا ان کو شرف حاصل ہو گیا جناب رسول اللہ علیہ وسلم اور دو سجدے کر لی حضرت نافع نے یوں ہی روایت کیا ہے زیادہ کیا کہ اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو غازی پیدل اپنے قدموں پر کھڑے کھڑے یا سوار نمازی پڑھ لیں ٹھیک ہے نا جی قبلے کو مو ہو یا نہ ہو نافع کہتے ہیں میں سمیتا ہوں کہ ابن عمر نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ٹھیک ہو جی اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جماعت ایک ایسی اہم ترین شئے ہے کہ جس کو اتنے سخت خوف کے عالم میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا یہ جماعت اتنی اہم ترین چیز ہے لڑائی ہو رہی ہے اب اس سے بڑی مسروفیت کیا ہوگی ہاں جی یہ جتنے کاروباری ہیں جتنے دکان پر کام کرنے والے ہیں جتنے دفتروں والے ہیں جتنے بھی ہیں ان تمام سے ایک سوال یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جنگ میں سامنے کافر کھڑے لڑائی ہو رہی ہے نماز با جماعت ہو رہی جی ہمارے شہزادے آتے ہیں جناب پیچھے سنتا شروع کر دیں جماعت ویسے ہی چھاڑ دیں چلو اللہ کے بندے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یہ کونسی جماعتیں پڑھ رہے ہو جب جماعت کھڑی پھر کونسی نماز پڑھ رہے ہو بھئی وہ فرض ہے جماعت ہے اور آپ پیچھے نفلی نماز شروع کیے کھڑے اور اس نفل کے پیچھے آپ فرض چھوڑے کھڑے یہ بالکل درست بات نہیں ہے جب جماعت کھڑی ہو جائے پھر سنتے شنتے کوئی نہیں اس کے بعد پھر بعد میں جا کے سنتے نوافل جو عداد کرتے رہا وہ تمہاری انفریاتی نماز ہے یہ جماعت ہے جماعت کی کتنی اہمیت ہے قبلہ آپ اندازہ فرمائیے کہ رسول اللہ میدان جنگ میں بھی حضور دو جماعتیں نہیں کروا سکتے تھے نہیں ایک ہی جماعت کروئے ہیں دونوں کو فیضہ حاصل ہو جائے ٹھیک ہے نہیں اور اس کا طریقہ کار میں نے حدیث مبارکہ کے ساتھ واضح ارض کر دیا ہمارا امام آزم کا جو موقف ہے وہ بالکل این اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہے سخت خوف کے موقع پر جب اس طرح نماز پڑھنا بھی ممکن نہ ہو تو غازی نماز گذاہ نہ کریں بھاگتے دوڑتے پیدل یا سوار جیسے ہو سکے پڑھ لیں جیسے ہو سکے وہ نماز کو ادا کر لیں اور یہ قرآن پاک کا جو فرمان ہے فَإِنْخِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكْمَانَا یہ اس قرآن پاک کے حکم اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور عمل کے مطابق نماز اس طرح ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر خیر فرمائے رحمت فرمائے دشمنوں سے اس کو نجات عطا فرمائے امن و امان کا اس میں دور دورہ فرمائے اور بالخصوص اللہ اس میں نظام مصطفیٰ کو اللہ نافذ فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم